اعوذ باللہ الشیطان اللہی مزدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا والشفینا ونبینا ومولانا عبدالقاصل محمد والحطیبین التاہرین الماغومین المدلومین والانت اللہ علی آدائهم وقتلتهم وغاسب حقوقهم ومنکر فضائلہ مجمعین من یومنا حالا إلى یوم الدین اما بعدو فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی العباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز آنے محترم بڑی مشہور و معروف حدیث جس کو میں نے سرناوے بیان قرار دیا ارشاد ہو رہا ہے کہ ذکرو علیویت عبادت اے علی تمہارا تذکرہ عبادت ہے تمہارا ذکر عبادت ہے کیوں عبادت ہے لے انہا ذکری ذکرہو تمہارا ذکر میرا ذکر ہے ذکری ذکرو ذکر اللہ میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے ذکر اللہ علیہ وآلہ اور اللہ کا ذکر عبادت ہے یعنی کوئی بندہ ایسا تو ہو لے کہ جس کا ذکر اس کے ذکر سے شروع ہوتا ہو اللہ بجا کے ٹھائر جاتا ہو عزیدان محترم بڑی مشہورہ معروف حدیث اے علی تمہارا تذکرہ عبادت ہے تمہارا ذکر عبادت ہے عزیدان محترم ہر عبادت کے لیے وقت مقرر ہے سن مقرر ہے سال مقرر ہے لباس مقرر ہے عمر مقرر ہے مہینہ مقرر ہے جگہ مقرر ہے مگر قربان جائیے ذکر علی کے نہ وقت کی ضرورت نہ سن کی ضرورت نہ سال کی ضرورت نہ لباس کی ضرورت نہ عمر کی ضرورت اب جو حلال زیادہ ہے اسے علی علیہ چھے لگتا ہے عزیدان محترم خطیب اکبر کی ایک مثال سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں وہ فرماتے تھے کہ علی کا ذکر ہے تو ایک مگر کام دو کرتا ہے ہے تو ایک مگر کام دو کرتا ہے دو کیا کرتا ہے بھائیہ علی کے ذکر کی مثال بجلی کے کرن کیسی ہے آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بجلی کے کرن کیسی ہے یا حال میں مجلس ہو رہی ہے مائی کا مہینہ کولر لگے ہوئے جوڑی پورے میں پنکھے چل رہے ہیں کہا کہ ہاں بھی گا گرمی کا دمانہ ہے اس لیے کولر بھی چل رہے ہیں پنکھے بھی چل رہے ہیں جب دسمبر جنوری میں مجلس ہو تو کہاں کولر پنکھے نہیں چلتے ہیٹر چلتا ہے تو ہم نے کہا کہ دو میٹر لگوائے ہوں گے کہا دو نہیں میٹر ایک ہے کرنٹ ایک ہے کام دو کرتا ہے کام دو کرتا ہے ویسے ہی فضائل علی کا بہتا ہوا تھارا ایک ہے کام دو کرتا ہے جن کے دل میں محبت کے کولر فٹ ہیں وہ خوش ہوتے ہیں جن کے دل میں عداوت کے کولر فٹ ہیں عزیدان مختلف علی اللہ اکبر آج میں آپ کے سامنے تھوڑی دے اپنے مولا کی شجاعت پر اوشنی ڈالنا چاہتا ہوں علی کیا شان ہے میرے مولا کی کیا منزلت ہے میرے مولا کی عزیدان محترم جو کی پرے میں آپ کو پیاس لگی آپ نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے تو آپ کو ایک پانی کا گلاس ملا پیاس لگی تو گلاس پانی کہا آپ کو جو کی پرے میں ملا تھنڈا گلاس آپ ایران آئے ایران میں ہمیں پیاس لگی ہم نے کہا پانی چاہیے کہ آپ پانی کہنے سے نہیں ملے گا اب آپ ایران میں ہیں یہاں پرشین بولی جاتی ہے یہاں آپ کہیے جیسے ہی آپ کہا ویسے ہی پانی کا گلاس آیا ہم سعودی عرب پہنچے سعودی عرب میں ہمیں پیاس لگی ہم نے کہا پانی پانی نہیں ملا ہم نے کہا آپ پانی نہیں ملا کہا کہ آباب عربستان میں ہیں یا ماں کہیے یا مویا کہیے شای ایک ہے علاقے کے بدل جانے سے نام بدل جاتا ہے شای ایک ہے نسرت اسلام مکہ میں ابو طالب کہلاتی ہے مدینہ میں علی کہلاتی ہے گربلا میں عباس کہلاتی ہے حضیدان مخترم ابھی بہترین مجلس ہمارے بھائی محمد حسین حسینی صاحب پہتے گئے آپ کے سامنے مجلس تو ہو گئی میں نے حسینی بھائی سے کہا کہ بھائی بہترین مجلس پہتے گئے مجلس کو ہو گئی تھوڑی دیر مجھ سے بھی سن لیجے عزیدان مخترم حسینی بھائی ابھی پڑھ رہے تھے جناب ابو طالب کے لیے کہ ابو طالب کافر ابو سفیان مسلمان یہی پڑھ رہتے ہیں ابھی آپ کے سامنے بہترین تخریر ہوئی عزیدان مخترم جب ہم نے کہا کہ ابو طالب کہا رہے وہ تو کافر تھے ابو سفیان کہا کسی باتیں کرتے ہو وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابو طالب کافر ہو گئے اور ابو سفیان رضی اللہ ہو گیا تو ہم نے کہا بھائیہ چلو تم ہی صحیح ابو طالب کافر ابو سفیان رضی اللہ آؤ آؤ تم بھی آؤ ہم بھی آئیں دونوں اللہ سے دعا کریں ہم کہیں یا اللہ رو دے محشر ہمیں وہاں رکھنا جہاں ابو طالب رہے تو کہو ہمیں وہاں رکھنا جہاں رکھنا جہاں آلم اجلاب ساری نردی ویس کرنا ہے ابو طالب تو کافر تھے ابو طالب تو کافر تھے ابو صفیان کاغو حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدیدان محترم ابو طالب ایسے کافر تھے کہ جن کی گود میں دو بچے پلے ایسے کافر تھے کہ جن کی گود میں دو بچے پلے ایک نبیوں کا سردار بنا ایک ولیوں کا سردار بنا بھائی دیکھئے معاملہ کیا ہے معاملہ سنوئے یہ ابو صفیان وہ ہے کہ یہ بھی کلمہ پڑھ گئی اسلام میں تحلیل ہو گیا یہ تمہینی گفتگو ہے تھوڑی دیر یہ بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا کب داخل ہوا جب فتح مکہ کی رات تھی یعنی کل مکہ فتح ہوگا آج رات ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ آج کی رات ہم مکہ میں داخل نہیں ہوگے ہم مکہ میں کل داخل ہوں گے تو دو لوگ مکہ کی پہاڑی پتھ رہتے ہیں ایک ساتھ ایک یلید کا دادا ابو صفیان ایک رسول کے چچا جنابِ ابباس ابنِ عبد المطلق یہ دو لوگ ایک ساتھ پہری پاتھتے ہیں مکہ کی ابو صفیان پرانا جنتو تھا بڑی لائیاں لڑے ہوئے تھا اس نے پورے لشکر کو دیکھا پورے لشکر کو دیکھا دیکھ کے ابباس اپنے اپنے مطلیب سے کہنے لگا کہ اوہ اوہ تمہارے فتیجے محمد نے بڑی زبردست حکومت بنا لی ہے جملہ سنیے ابو صفیان کا کہنے لگا اوہ فتیجے محمد نے بہت زبردست حکومت بنا لی ہے تو اس پر ابباس اپنے عبد المطلق نے ابو صفیان کے پیت میں کوہنی ماری کیا کیا ابو صفیان کے پیت میں کوہنی ماری کس تھے کہا بدباس یہ حکومت نہیں نبوت تھے یہ حکومت نہیں نبوت ہے ابھی تک خیریت تھی جو حکومت کہہ رہا تھا وہ ابو صفیان تھا جو نبوت کہہ رہا تھا وہ رسول کا چچا تھا اب غضب یہ ہو گیا کہ فتح مکہ کے دن ابو صفیان بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اب اسلام میں حکومت والے اور نبوت والے دونوں ایک ساتھ چلنے لگے جس سے کہو تم حکومت کے لئے آئے ہو تو آستین اُلٹھ نے لگے تم خود آئے ہوگے حکومت کے لئے ہم نبوت کے لئے آئے ہیں تو اس مجمع کو الگ کیسے کیا جائے اس مجمع کو الگ کیسے کیا جائے تو حسین نے کہا کھبرانا نہیں کربلا کی دو پہر میں کھڑا کر دیں گے جو حکومت والے ہوں گے اب اس بھیان کے بوتے کے ساتھ رہیں گے جو نبوت والے ہوں گے محبت کے نواز ساتھ سلوان بھین محمد والے عدیدان مخترم عالم یہ ہے کہ ابو طالب کافر ابو سفیان مسلمان ان سے پوچھئے کہ ہم کون کا شیعہ بھی کافر میں نے خود پاکستان کی دیواروں کے اوپر کھراچی کی ایک نیارہ لکھے ہوئے دیکھا کافر کافر شیعہ کافر یعنی تین کافر ایک شیعہ کافر کافر ہم کو کافر کالی کے شیعہ ہیں ابو طالب کو کافر کالی کے باپ ہیں بھائی رشتا تھا اس کے گھر والے نہ اس کو پوچھتے تھے نہ گشتے تھے نہ اس کی خیال دیتے تھے نہ اس کو اپنے کاروبار میں شریک کرتے تھے تو وہ ہمارا دوست ہو لیا اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کاروبار سب ہمارے ساتھ تھا ایک دن وہ ہمارا دوست بیمار ہوا ہم نے اچھے سے اچھا علاج کیا اچھے سے اچھا ڈاکٹر بلائیا اچھے سے اچھے اسپدال ملے گئے مگر عالم یہ ہوا کہ ہمارا دوست مر گیا جیسے ہی ہمارا ہندو دوست مرا ہم نے اپنے اور عزہ کو بلائیا ہم نے کہا چلو اس کا غزل دیں اس کو کفن پہنائیں اس کو تفن کریں نہیں اور کیا آپ نے نہیں اور کیا آپ نے چلو کسی باتیں کرو نہ پوچھے عزیز نہ پوچھے رشتے دار نہ پوچھے دوست مگر جب مر جاتا ہے تو جو جو جس کا ہوتا ہے اسے لے جاتا ہے جو جس کا ہوتا ہے وہ اسے لے جاتا ہے تو ابو تالیم جب دنیا سے گئے تو غسل کس نے دیا کفن کس نے پہنا یا کفن کس نے کیا کہا محمد و علی نے تو ہوتی عزیدان مخترم عالم یہ ہے کہ ابو تالیم جب دنیا سے جانے لگے تو اسلام کی حیارت کے واسطے ایک بیٹا دیکھے گئے تاریخ نے اس بیٹے کا نام علی لکھا تاریخ نے اس بیٹے کے نام علی لکھا یہ تین حرفوں کا مجموع نہیں ہے علی این رام یہ یہ تین حرفوں کا مجموع نہیں ہے یہ موجزہ ہے یہ موجزہ ہے مدینہ کی زندگی شروع ہوئی اور عالم یہ ہے کہ پہلی لڑائی بدر کی ہوئی اور جب بدر کی لڑائی ہو چکی اور دشمن اپنی لاشیں چھوڑ کے بھاگ چکے تو اب یدید کا داندہ ابو صوفیان لڑائی یدید کی دادی ہندہ انہی نے اہد میں ایک آرمی تیار کی ایک فوج تیار کی اور یدید کی دادی ہندہ گھروں میں جا جا کے چندے جمع کرتی رہی ابو صوفیان لشکر جمع کرتا رہا دونوں لشکر جمع کرتے رہے ہندہ عورتوں کا لشکر ابو صوفیان مردوں کا لشکر اور جب میدان احد میں یہ لڑائی ہوئی احد کے میدان میں تو علم اللشکر اسلام رسول نے علی کو دیا یاد یاد تم لو اور یدید کی دادی ہندہ گلے میں ڈھول ڈالے ہوئے ڈھول بجاتی ہوئی نہنو بنا کے تاریخ نمشی تو ستارے ڈوب جاتے لڑا ڈیو حریف والا حریف والا حریف والا حریف والا حریف والا حریف والا حریف چلی یدید کی دادی گندا چلی نہناو بنا کے تارے عزیزانم و کرم میں بہت دیر تخریر نہیں کروں کیونکہ ماشاءاللہ زاکرین کافی ہیں مجلس پسے کے راستے بس تھوڑی دیر اوہد میں پہاڑی کے بیچ میں ایک درہ تھا ایک گیف تھا رسول اللہ نے پچاس تیر انداز مقرر کیے تھے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم درے سے تیر چلاتے رہنا چاہے لشکر ادھر سے حملہ کرے یا نہ کرے تم تیر ہوا میں چلاتے رہنا نیچے لڑائی شروع ہوئی اوپر تیر چل رہے ہیں علی کی تلوار چلی چل رہی ہے لشکر کٹ رہا ہے پہلا آیا وہ کٹا دوسرا آیا وہ کٹا چوتھا آیا علی نے اس کو کٹ کے ڈال دیا پاتھو آیا تابہ کو سات لاشے علی کے سامنے تڑپ رہی ہیں علی تلوار سے خون پہنچ رہے ہیں تلوار سے خون پہنچ رہے ہیں انہی ستاروں کی بیٹیوں کی ایک بیٹی آگے بڑھی اور اس نے آگے بڑھ کے پرچن کو اٹھایا علی کے سامنے آئی علی کھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے علی نے دیکھا عورت آئی ہے جب علی کے سامنے تلوار لے کے عورت آئی تو علی نے عورت کو دیکھا دیکھ کے لہاول پڑھ کے علی نے کھوڑے کا رخ موڑا یہ علی اوہد و علی کے لیے لہاول نہیں پہوا ہے تھے جمل و علی کے لیے کہ آپ خیرت دیر ہو تو علی کے سامنے مطانہ ادھر پورے لشکر نے حملہ کیا اور عالم یہ ہے کہ لشکر بھاگا بھاگا وہ لشکر درے کو خالی دیکھتا ہے وہ درہ خالی ہو گیا جہاں رسول اللہ نے پچاس تیر انداز مقرر کیے تھے وہ درہ خالی ہو گیا لشکر نے بھاگے ہوئے اس درے سے حملہ کیا اور اب جو اس درے سے حملہ کیا تو مسلمان مالِ قریمت پھٹنے میں مصروف تھے اب جو تلوار چلی تو یہ بھاگے اور لشکر نے محمد کو گھیر لیا اور عالم یہ ہے کہ کسی نے آواز دی کہ محمد تو قتل کر دیئے گئے تو بڑے بڑے نام اور صحابیوں نے اپنی تلوار نیام میں یہ کھکے رکھ لی کہ جب محمد ہی نہ رہے تو ہم لڑکے کیا کریں گے خدا کی قسم ایک سپاہی آئی صحابی تھا کہ جس نے تلوار نیام میں نہیں رکھی بلکہ نیام کو کھولا کھٹنے کے قریب لائے اس کو توڑا کا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے یہ تلوار اس وقت تک نیام میں نہیں جائے گی جب تک محمد کو زندہ دیکھ نہ لیں یہ کہہ کے اب جو علی نے تلوار چلانا شروع کی تلوار چلوائیے لشکر بھاگ رہا محمد کا عالم یہ ہے کہ محمد رسول الرحمت بنے کھڑے ہیں دشمن کے پھیکے ہوئے پتھار محمد کا جسم پہ آٹھ رگ رہے ہیں عالم یہ ہے کہ چہرے کی لوہے کی جالی کی علی کھلی ٹوٹی اور جب کھلی ٹوٹی تو وہ سارے مبارک میں اُتری کسی نے کہا محمد قتل کر دیئے گئے علی تلوار چلا رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں دیکھا سامنے محمد زندہ کھڑے ہیں محمد نے علی کو دیکھا علی نے محمد کو دیکھا علم نے علم کو دیکھا نور نے نور کو دیکھا شجاعت نے شجاعت کو دیکھا تہارت نے تہارت کو دیکھا کہ یا علی یہ ہے وقت نصرت یا علی یہ ہے وقت مدد میں کہوں گا کہ یا رسول اللہ اگر یہ وقت نصرت ہے تو علی سے کیوں کہہ رہے ہیں اللہ سے کہہیے اگر یہ وقت نصرت ہے تو آپ علی سے کو کہہ رہے ہیں اللہ سے کہہیے کہ اللہ ہی نے تو علی کو مشکل کشاہ بنایا سلوات دیکھ دے محمد وار یا رہے ہیں یا رہے ہیں عزیدانہ بخترم علی کی تلوار بھائی متوجہ رہے ہیں علی کی تلوار جلدے جلدے ٹوٹی تلوار ٹوٹی پیچھے رسول اللہ کھانے چھے کہ یا رسول اللہ اپنی تلوار ہمیں دے دیجے اپنی تلوار ہمیں دے دیجے کہ میں کو دوں جس کا سپاہی ہے وہ دے جس کا سپاہی ہے وہ دے تو یا رسول اللہ علی شپاہی کو آپ کے کابیتہ ہو جائے گا سپاہی کس کا ہے عزیدانہ بخترم ابھی آپ سن رہے تھے مجھ سے پہلے سوشل میڈیا پر وارسپ پر فیض بپ پر سعودی شہزادے کا ایک بیان کھوم رہا ہے کہ امام زمانہ آئے گے تو پہلے ہم سے مقابلہ کریں یعنی سعودی شہزادے بے قرار ہیں ہمارے امام زمانہ سے مقابلہ کرنے کے لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں امام زمانہ کا ڈر ہے دل میں امام زمانہ کا ڈر ہے اگر ڈر نہ ہوتا تو زمان پر چمزہ نہ آتا کہ ہم امام زمانہ سے مقابلہ کرنے کو تیار ہیں ہم نے کہا بھئیہ امام تو امام ہے ابھی چند برس پہلے امام کے نائب کے نائب کا نائب آیا تھا آیت اللہ روح اللہ خمینی نام تھا آیت اللہ روح اللہ خمینی نام تھا ان کے پاس تلوار بھی نہیں تھی چاہو بھی نہیں تھا خمینی نام ٹھیکی نام ٹھیکی نام ٹھیکی نام ٹھیکی نام ٹھیکی نام ٹھیکی نام ٹھیک 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 ن اللہ اکبر اما جب تمہارا سوبر پاور خمینی کی تنبیق اتنان سماع سکھار تو ایمان ہاتن کتھار اتن 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 حالی جاری ادھر سے کہ یا رسول اللہ تلوار دیجئے رسول کا عالم یہ ہے کہ نہ ماتھے پہ پسینہ ہے نہ دل میں استراب ہے نہ ہاتھوں میں راشاں ہے نہ پیروں میں کپ کپہ ہاتھ ہے رحمت ہاتھ پکڑے تھی جو تلوار چلانے بھی دیتی نہ بوت پاؤں پکڑے تھی جو میدان سے جانے نہیں دیتی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ تلوار دیجئے کہ میں کیوں دوں جس کا سپاہی ہے وہ دے جس کا سپاہی ہے وہ دے جبرئین چلے کیا کہتے ہوئے چلے لا فتح اللہ علی لا فتح اللہ علی لا سائف اللہ دن فخا لا فتح نہیں ہے کوئی جوان میں پھر سے سنیے اور میں اپنی بات کو تمام کروں لا فتح نہیں ہے کوئی جوان اللہ علی سوائے علی کے لا سائف نہیں ہے کوئی تلوار اللہ اللہ سوائے 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 آج باروہ علی بھی پردے میں ہے سوان الفخار بھی موجود ہے یہ اہد کے لئے نہیں کہا گیا تھا کہ لا فتح اللہ علی کا سارے ظالموں کو جمع ہو جانے تو سارے سوپر پاور کو جمع ہو جانے تو جب پاروالی آئے گا تب پتہ چلے گا کہ لا فتح لا حلی لا صحیح عزیز عالم اخترم عالم یہ ہے کیونکہ مسلسل مجلس ہے ہونا وہ میری آواز کی رفتہ ہے آپ کو دارہ ہوگا مسلسل کسرس مجلس اس زفر اور تھوڑی صحت کی خرابی جس کی وجہ سے آواز کی رفتہ ہے عزیز عالم اخترم جب علی جانے لگے تو اسلام کی حیات کے باستے ایک بیٹا دیکھے گئے تاریخ نوٹ بیٹے کا نام اکباس علی کا جیسا شجا علی کا جیسا بہادر دعا کر رہا ہے کہہ رہا بھئی آخرید ایسے گھرانے میں شادی کرا دو کہ ایک شجاہ اور بہادر بیٹا پیدا یا علی اللہ نے آپ کو دو بیٹے عطا کیے ایسے دو جو آدم سے لے کے خاتم تک اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیے دونوں امام دونوں معصوم دونوں سوارے دوش رسول دونوں جنت کے جوانوں کے سردار دونوں کے لیے لباس جنت آیا دونوں کے لیے دعا میں جنت آیا دونوں نے دوانے محمد چوسی دونوں کے لیے رسول مسجد میں مرکب بنے اب ایسے دو کے بعد یا علی آپ ایک بیٹے کی قبن ناچو کرنے کہ ایسا بیٹا پیدا ہو سجاہ اور بہادر اور ماں بہادر کھرانے کی ڈھنوا رہے ہیں کہ ماں بہادر کھرانے کی ہو یا علی کیا بیٹے کو بہادر بنانے کے واسطے فاتح خیبر کے خون کی گرمی کچھ کم ہے کیا بیٹے کو بہادر بنانے کے واسطے فاتح خیبر کے خون کی گرمی کچھ کم ہے جو ماں بھی بہادر کھرانے کی تلاش کی جا رہی ہے کہا یہ راز آج نہیں کل کھلے گا علی کا جیسا بہادر بہادر ماں ڈھونڈ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی زندگی پر جتنا اثر باپ کا ہوتا ہے اتنا ہی اثر ماں کا ہوتا ہے بھائی آخری بھائی آخری لاکھوں کے لشکر سے لاکھوں کے لشکر سے دریا چھین لینا فاتح خیبر کا بیٹے ہونے کی دلیل ہے تو دریا سے پیاسا بھی کھولنا بہادر ماں کی تلاشی ہے دریا سے پیاسا نکلانا بہادر ماں کی تربیت کا اثر حاضر سامنے بہلا علی کا روز آئی آئیے فردند علی تمنا علی عباس کا تھوڑی دیر ماتم کردے کون عباس علی کی تمنا عباس زیلم کے پردے کا محافظ عباس سکینہ کا سخطہ عباس 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 کہ علماء نے لکھا ہے کہ عباس 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 مراد دوسری تمنہ یہ تھی شبِ آشور لڑائی کی اجازت مل جائے تیسری تمنہ یہ تھی سکینہ بی بی تک پانی پہنچ جائے حادثوں عباس کی یہ تینوں تمنہیں پوری نہ ہوئیں تو مشیعت نے عباس کو باب المراد بنا دیا دوستو آج آپ دور دور سے آتے ہیں مولا علی کا روضہ ہے آج باپ کے بیٹے کا پرسا دو اس کا پرسا علی نے جس کی تمنہ کی شبِ آشور عباس حسائم کے خیبوں کے طرح یہ گھوم رہے ہیں زہر قائم بھی گھوم رہے ہیں رات کے پچھلے پہل دونوں شاہ سواروں نے گھوڑے روکے عباس نے اپنے گھوڑے کو روکا زہر نے اپنے گھوڑے کو روکا روکے زہر قائم بھی عباس مالوں حیالی نے کس دن کے لیے تمہاری تمنہ کی ہے کل وہ دین آنے والوں نے شیر نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے انگلائی لی بادوہ کی مچھلیاں پڑھ کی لہے کی رکابیں ٹوٹی کہا دوہیر شجاعت دلا رہے ہو شجاعت دلا رہے ہو کل صبح آنکھا سے اجازت تلوا دینا اس پورے لشکر کو پوپے کی تیواروں سے لے جا کے نہ ٹکرایا ہو تو فاتح سیبر کا بیٹا نہ کرنا کربلا میں آشورے کا صغیرہ نکلا لڑائی کا آگاز ہوا عباس ہاتھ چھوڑے کھڑے میرے آخات مجھے ملنے کی اجازت دیتی جب کوئی نہ رہا آخات مجھے ملنے کی اجازت دیتی عباس جاؤ سکینہ کے لیے پانی کی سبیل کا انتدام کر دو عباس خیمے میں آئے سکینہ بی بی سے پشک لی اپنے علم میں باندھی باندھ کے چلے آج دنیا میں تہاں بھی عباس کا علم اٹھتا ہے سکینہ بی بی کا مشکیدہ ضرور بنا ہوتا ہے یہ معلوم ہے مشکیدہ کیوں بنا ہوتا ہے جن ہاتھوں نے مشک بانی تھی وہ ہاتھ کو کربلا میں کٹ گئے اب اس مشکیدے کو کھولے کون یا علی فریاد یا رسول اللہ فریاد عباس چلے حاضی دو بس پرسا دیجئے مجلس تمام ہے علامہ مجلسی علیہ الرحمن بڑے پائے کے آل انگو درے ہیں مسحابِ عبو الفضیل عباس پستے آنچھ لگ جاتی ہے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی آئی ہے سر سے پائن کر سیاہ چادر میں پوشیدہ ہے کہا مجلسی کہاں سے آرہے ہو کہا بی بی مجلس پل کے آرہا ہوں کہا مجلسی کس کے مسائب پڑھے کہا کہا عباس کے مسائب پڑھے کہا نہیں مجلسی تو میرے بچے عباس کے مسائب نہیں پستا کہا بی بی آپ کون ہے جو عباس کو اپنا بچہ کہہ رہی ہے کہا مجلسی مجھے نہیں پہچانتا میں عباس کی ماں فاطمہ ہوں مجلسی نے ہاتھوں کو دوڑا مجلسی نے ہاتھوں کو دوڑا کہا بی بی آپ کون ہے بی بی کہا مجلسی سامنے کا فرق ہے کہا مجلسی کھولے سے زمین پر آیا تو پہلے ہاتھوں کا سہارا لیا ارے میرا بچہ عباس ہاتھ کٹ گئے موکے بلزبی نے کھر بلا پر ینت سے فرق بھائی ہو دی آجاؤ میرے عباس آجاؤ علی کی کمنہ آجاؤ دائلہ کے پر بے کی آجگنگ